اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ کیریے سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں آگے وہ شربے والے بہت زبردست بہت مزیدار ذائقے دار تو یہ ہم نے ایک بڑے سائیس کا پیاس لیا ہے اور اس کو ایک کپ آئل میں ہم نے فرائی کرنا سٹارٹ کر لیا ہے اور اب ہم نے ایک کلو گوشت لیا ہے اور یہ ہم اس میں ایک کاری کرنا سٹارٹ کریں اور اب ہم اس کو کریں گے رائی اور یہ ہوگا اس کے اندر رائی ہی سٹارٹ کریں کیونکہ ہم نے فرمسکرانہ ہے اور اسی یہ یہ دیکھیں ہم آپ اس کو کر رہے ہیں اچھے طریقے سے فرائی جب گوشت تبدیل ہو جائے گا اس کا کلر پھر اس میں جائیں گی باقی چیزیں تھوڑا سمیں اس میں جاہر ثابت زیرا ایڈ کروں گی جو گوشت کی سمیل کو ختم کرے گا اور یہ میں نے لیا ہے زیرا جو گوشت کی سمیل کو ختم کر سکتے ہیں زیرا اس کے اندر چلا گیا ہے اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے فرائی کروں گی ساری اس کی جتنی بھی سمیل ہے ہم کریں گے پورا طریقہ آپ کو ہم بتائیں گے یہ دیکھیں آپ یہ فرائی ہو رہا ہے اور ساتھ ہی اس میں چلا جائے گا یہ ادرک لیسن کا پیسٹ یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ اس میں چلا گیا اور ہم اس کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے یہ دیکھیں اس کا کلر چین جو میں تک ہم اس کو اچھے طریقے سے پھائیں گے یہ دیکھیں تو اس میں میں نے پیاس ایک بڑے سائز کا لیا ہے ایک اپ آئیل اور زیرا لیا ہے ایک کلو گوشت ہے اور ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال کر میں نے اس کو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں فرائی کر لیا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا پھو گوشت نے اپنا پانی جو چھوڑا ہے اس ہی میں اس کو میں پانچ مینٹ کے ویسل سے پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے اس میں نمک خسبے ضرورت شامل کر دیا ہے اس میں مسالے بھی ساتھ شامل کر دیتے ہیں یہ مسالہ مسالہ کوشک ڈنیا لال میرچ لال میرچ پھریچ چلی ڈی ہے تھوڑا سا ڈرب مسالہ اس میں جائے گا کیونکہ گوشت ہے اور اس میں بھی پتن کرنے کے ہم نے گرب مسالے کا استعمال کرنا ہے ساتھ ہمیں جن سکتے ہیں سہی طریقے سے کرنا ہے مکس یہ دیکھیں ایسے مکس کر کے اور اس میں پانی نہیں آئٹ کرنا پانی اس میں موجود ہے ساتھ ہی اس میں یہ جو ٹماتروں کا پیسٹ یہ شامی کرتے ہیں یہ دیکھیں ٹماتروں کا پیسٹ اس میں چلا گیا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں فالتو پانی اس میں نہیں گیا ڈوش نے چھو اپنا پانی سوڑا ہے وہ ہی ہے پھر ہم اس کو فرائی کریں اور اس کو ہم دو تین وزل آنے تک فرائی کریں اچھے طریقے سے یہ دیکھئے بس ہم نے پھر ہم اس کو پھر لیں اور دیکھیں گے گوشت دھولا ہے کہ نہیں تو تھوڑا سا پہلے اس کی باب نکل جائے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے اس پھر چھے طریقے سے پھرائی کر لیا ہے اور اوپر آنہ سٹارٹ ہو جیا ہے یہ دیکھئے اور اس پیس پر میں اس میں دین جائے ایک چمچ چمچ دین چمچ اور یہ چار چار چمچ دیکھیں کہ میں نے اس میں شامل کرتے ہیں اب میں اس کو اچھے طریقے سے پھرائی کریں گے اس کا تمام کچھا پان ختم کرتے ہیں جتنا بھی کیونکہ دین کا کچھا پان نہیں ہے وہ ختم ہو جائے گا اس میں جہاں باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے یہ دیکھئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بار بارش ہو رہی ہے وہ بہت پیارا موسم ہے برسات کا مہینہ اینڈ ہونے والا ہے بھوٹ دن گزرے ہیں یہ ہم اس کو اس طرح پرائی کر لیتے ہیں اس کو ہم پھرائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو پھرائی کر لیا ہے اور اس میں آپ پھرائی کر لیا ہے آپ کھوڑا پانی شامل کریں گے آدم تھوڑے سے پھرائی ہو جائیں کیونکہ پان نہیں جائے گا پھرائی کر لیا ہے یہ رکھائی کر لیتا ہے جب آپ پھرائی کر لیتے ہیں یہ نہیں کہ اتنے زیادہ ملچے مسالے ڈال دیا اور پانی ڈال دیا اور یہ تیرنا شروع ہو گیا بھوٹس کو کام نہیں کرنا ہے دکھیا نہیں لگانیتنے مزے کا بنائیں کہ آلو پیاس بھی اوپر نہ تیریں جو آپ اس میں شامل کرتے ہیں پیاس کو اور ادرنگ لیسن کو اور کچھ لوگوں کے تر بھی تیار رہے ہیں لیکن آج میں نے جو طریقہ بتائی ہے اس طریقے سے آپ کا گوشت بننے کا بھی جلتی اور مزے دار اور لذیذ تیسٹی یہ دے یہ آئیوں بھی اس کے طریقے سے ہمارے اس میں ٹائی ہو رہے ہیں اب میں اس میں فامی شامل کروں بھی یہ دے وہ بہت ہی مزک کا مسالہ بانکر لیڈی ہو گیا ہے اور کشبو تو اتنی پیاری آ رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پانی اس میں شامل کر دیا ہے یہ دیکھتے ہیں اور آپ پانی اس میں چھوڑ دیں وہاں مسالہ بھی اس میں ہے ہاں پر میں ہم اس کو کالی مرچے اور درہ مسالے کشک لیتی کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھئے ہیں ایک دو ویسل میں اس کو اور لگا دیں گے کیونکہ آلو گل نہیں ہے آلو بیسی میں ہم اس کو کلائیں گے پانچ منٹ کا ویسل چلے گا آلو گل جائیں گے پانچ منٹ کا ویسل چلے گا آلو کل کے ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اب یہ والدہ لیٹی ہو چکا ہے پورا میں آپ کو دکھا رہی ہوں گلو بیسی میں موت ہے گلو بیسی میں موت ہے گلو بیس کو اب پانچو ہے جیچکی میں دالیں گے گلو بیسی میں دیکھا گلو بیسی میں دیکھا عالی شاندار طریقے کا آلو گوشت بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں جو کام کروں گی کو دیکھیں یہ اس میں جا رہی ہے کالی مرچے اس کے بعد اس میں گرم مسالہ پاورٹر اس کے بعد جائے گا جناب اس کے اندر کشک میتھی جتنی سی بھی ہے لیکن ہم ڈالیں گے ضرور آپ اس کو دو منٹ درکن پٹائیں گے پھر آپ کو اس کی لپ چیک کرائیں گے دو منٹ کے بعد آپ کو دکھائیں گے بہت پیاری خوشت موئے آلو سٹارٹ ہو گی ہیں گرم مسالوں کے خوشت میتے کی اور بہت سے مدازت آپ اس کو نان چپاتی پراتھا جس طرح چاہیں کھا سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو اس کی لپ چیک کراتی ہوں ایک دفعہ اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں پھر کسی نئی ریاستی کی ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ اللہ ہمارے خانوں کے برکت دے ذائقہ دیکھ وہ بہت زبردست یہ دیکھئے یہ دیکھئے بھال گوشت پان کا ریڈی ہو چکا ہے آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر کسی نئی ریاستی کے ساتھ آپ کی آفیات کی خدمت میں حاضر ہوں گی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ